بارہ چنوری 1938 کو خیبر پختونخا کے شہر نوشہرہ میں جنم لینے والے قاضی حسین احمد پیشے کے اعتبار سے استاد تھے جماعت اسلامی کی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا مصر میں جو بھی فعالیت ہے ان سب کے اندر قاضی صاحب کا ایک رول ہے وہ اقبال کے بھی دیوانے تھے اور مولانا سیدہ بلالہ مودود رحم اللہ کی فکر کی بھی ایک عملی تصویر تھے قاضی حسین احمد چار مرتبہ جماعت اسلامی کے امیر مرتخب ہوئے جماعت کے پلیٹ فارم سے کراکی تا خیبر کاربان دعوت و محبت کی قیادت کی دوہزار میں پہلی مرتبہ قومی اساملی کے میمبر اور متحدہ مجلس احمل کے پارلیمانی لیڈر بنے ہمارے اختلاف اپنی جیگے پہ لیکن وہ ایک پاکستان کے لیے اور خصوصا جماعت اسلامی کے بہت اچھے اور جیدکائے دین میں سے تھے متحدہ مجلس احمل اور ملی جگ جہتی کانسل کے قیام کا سہرہ بھی قاضی حسین احمد کے ساتھ جاتا ہے وہ چھے جنوری دوہزار تیرہ کو اسلام آباد نے عرضہ قلب کے باعث حال کے حقیقی سے جا ملے قاضی حسین احمد نے جہاں اپنی فعل قیادت سے سیاست کے ایوانوں میں ہلچل پیرا کی وہیں مذہبی جماعتوں کو قریب لانے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بے مثال جدوجہد کی کیونمین اقبال خان کے ساتھ لیاکتن ساری دنیا نیوز لاہور